اور ہی اب بات کرتے ہیں عراق کے موصول میں چھڑی جنگ کی عراقی سینہ لگتار موصول کی طرف بڑھ رہی ہے اس سے بغدادی کے آتنکی گھبرانے لگے ہیں اور یہاں تک کہ وہ اب بے گناہوں کو ڈھال کی طرح استعمال کر رہے ہیں جانکاری کے مطابق موصول میں ابھی دس لاکھ لوگ پھسے ہوئے ہیں اگر کوئی آئیس کے آتنکیوں کی بات کا ویروت کرتا ہے تو اسے مار دیا جاتا ہے موصول میں آئیس کی کائرانہ حرکت بغدادی کے لڑاکوں نے بے گناہوں کو بنایا بندھک موت سے بچنے کے لیے بچوں کو بنایا ڈھال موصول میں قریب آتی موت سے بغدادی کے آتنکی اب گھبرانے لگے ہیں کل تک جو دوسروں کے من میں خوف پیدا کرتے تھے وہ آج خود خوف میں ہیں موصول کی آزادی کو لے کر پچھلے دس دن سے جارے عراقی سینہ کے حملے نے آئیس کے آتنکیوں کی کمر توڑ کر رکھ دیئے عراقی سینہ کے حملے میں ایک ایک کر آئیس کے آتنکی مارے جا رہے ہیں لہٰذا بغدادی کیے لڑاکے قائرانہ حرکت پر اتر آئے ہیں موصول میں عراقی سینہ کی کرروائی سے بوخلائی آتنکی سنگٹھن آئیس اب عام ناغریکوں کو ڈھال کی طرح استعمال کر رہا ہے انوان کے مطابق موصول میں قریب دس لاکھ لوگ پھسے ہوئے ہیں موصول سے قریب ساٹھ کلومیٹر دور کائرہ بے شک آئیس کے چنگل سے آزاد ہو چکا ہے لیکن آئیس کے آتنکیوں کا خوف یہاں رہنے والے احمد سلیہ جیسے کئی لوگوں کے چہرے پر اب بھی دیکھا جا سکتا ہے آتنکی میرے گھر آئے جیسے میں نے کہا انہوں نے راکٹ لانچر موٹرار اور سبھی طرح کے ہتھیاروں کا استعمال کیا وہ کتنے تھے آٹھ کبھی پانچ لیکن زیادہ تر وہ دو لوگوں کا گروپ رہتا تھا وہ کتنے سمیہ تک آپ کے گھر میں رکے انہوں نے چار پانچ گھنٹے تک حملہ کیا وہ زیادہ دیر نہیں رکے نہیں انہوں نے یہاں سے حملہ کیا اور دوسری جگہ کے لئے بھاگ نکلے وہ لگاتار اپنی جگہ بدل رہے تھے کیا تمہارے پتنی اور بچے گھر میں ہی تھے میرے بچے اور پتنی اندر ہی تھے جب انہوں نے ہتھیاروں کا استعمال کیا آپ ڈر رہے تھے ہاں سنجک تراشت کی ریپورٹ کے مطابق موسول میں لڑائی کے دوران آئی ایس اب تک دو سو تیس سے زیادہ بے گناہوں کی جان لے چکا ہے اراکی سینہ کے حملے سے بچنے کے لیے وہ بے گناہوں کو ڈھال کی طرح استعمال کرتا ہے وہ ناغریکوں کی موجودگی والے علاقوں میں چھپ کر ہو رہے ہوای حملوں سے بچنا چاہتا ہے اگر کوئی آتنکیوں کی بات نہیں مانتا ہے تو آتنکی اس کی جان لے لیتے ہیں انہوں نے اسے توپ کھانے ستابط کرنے کے لیے استعمال کیا میں نے ان سے کہا کہ یہاں پر بچے اور بزرگ لوگ ہیں لیکن انہوں نے میرے انرود کو انتونا کر دیا آپ سے باہر جانے سے منع کیا گیا تھا وہ سرکشہ بلوں کی گولی باری اور ائر سٹریک کو چکمہ دینا چاہتے تھے اس لئے انہوں نے ہمارا استعمال ڈھال کی طرح کیا جانکاری کے مطابق شورہ سمیت کئی علاقوں سے چھ ہزار پریواروں کے پروش مہلاؤں اور بچوں کو بغدادی کے لڑاکوں نے اگوا کر لیا ہے آئی ایس ایسے لوگوں کو خاص طور پر نشانہ بنا رہا ہے جن پر اسے شک ہوتا ہے وہیں اراکی سینہ کا کہنا ہے کہ وہ جلد سے جلد آئی ایس کے چنگل سے سب ہی لوگوں کو آزاد کرا لیں گے بے شک ہم نے اس تھانیہ لوگوں کے لئے چیتابنی جاری کی ہے اور لیف لیٹس کے ذریعے انہیں کہا ہے کہ ہماری فورس انہیں آزاد کرا لے گی اور سرکشہ دے گی ہم سب ہی بچوں عورتوں اور بزرگوں کو آزاد کرا لیں گے اور ہم نے انہیں گھر میں رہنے کے صلاح دی ہے ہماری سینہ انہیں سرکشہ دے گی خبر ہے کہ اراکی سینہ کی تیس ہزار جوانوں کی ٹکڑی موزول کی دہلیج پر پہنچ گئی ہے اور شہر کے پشتمی حصے سے حملے کو انجام دینے کے لئے تیار ہے فلحال اراکی سینہ نے لوگوں کو موزول کے باہری علاقوں میں جا کر رہنے کا فرمان سنایا ہے تاکہ آتنگ کے خلاف اس جنگ میں بے گناہوں کی جان نہ جائے انٹرنیشنل ڈس انڈیا 24-7 موسیقی